ہیلو ایبیون بولیوڈ ایکٹر رکشے کمار کی فلم رکشہ بندن ٹیٹروں میں ریلیز ہو جگہ یہ فلم کے نام سے ہی جائر ہو رہا ہے کہ یہ بھائی اور بہن کے پویت رشتے پر ادھارے تھے ایک لمبے عرصے کے بعد بولیوڈ جگہ میں ایک ایسی کہانی دیکھنے کو ملی ہے جس میں بھائی اور بہنوں کے اسیم پریم کو دکھایا گیا ہے ایک میڈیا پریوار میں کس طرح سے بھائی اور بہن اپنے سپنوں کو کچھلتے ہوئے ایک دوسری کا سہارہ بنتے ہیں اسے سکھانے کے لیے اس فلم سے بڑیا اور کوئی ادھارہ نہیں ہو سکتا آراند ایل لائر نے فلم کے جریعے سماج کی کرویتیوں سے بھی پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے بات کریں فلم کی کہانی کو تو ایک بھائی لالا قیدانات ہوتا ہے اور اس کی چار بہنیں ہوتی ہیں دلی کے چانی چوپ میں لالا قیدانات گول گپے اور چارٹ کی دکان لگاتا ہے چرچہ ایسی ہے کہ اس کی دکان پر گول گپے کھانے والی مہیلہ کو بیٹا ہی ہوتا ہے اس نے اپنی مرتوی ماں کو وچن دیا تھا کہ چاروں بہنوں کی شادی کے بعد ہی وہاں خود شادی کرے گا چاروں بہنوں کی شادی اور ان کی دہج کی اچنتا اسی بھی سب سے بڑی بہن گائتری یعنی شادیاں کی شادی تہہ ہو جاتی ہے بہن کو وچھا دہج دیتا ہے اور دھوندھام سے شادی کرتا ہے بہنوں کی شادی کے اس وچن کی وجہ سے لالا کا اس کی پریمی کا سرستہ ٹوٹنے کی کگار پر آجاتا ہے فلم رکشہ بندے میں اکچے کمار جس طرح سے اپنے کیے گئے وعدے سے عدا ہوتے ہیں وہ شاہر سبھی بھائیوں کے لئے ایک سیکھ کی طرح ہے فلم کی کہانی اکچے کمار کی اور ان کے چار بہنوں کے اردگرد بنی گئی ہے فلم میں اکچے کمار سب کو گول گپ پر کھلاتے ہیں کہانی میں موڑ اس وقت آتا ہے جب اکچے اپنی بہنوں کی راکھی بنوادے گھر آتے ہیں اور ایک فون آتا ہے اس ہی فون سے فلم کی کہانی ایک ایسا رکھ موڑ تھی جس سے اکچے اور ان کی بہنوں کی دشاہ اور دشاہ دونوں ہی بدل جاتی ہے اکچے کمار کا وہ بایدہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ایک فون سے کہانی کا موڑ بجل جاتا ہے اس کے لئے آپ کو تھیٹروں میں جانا پڑے گا کیونکہ ان سوی سوالوں کے جواب آپ کو موڑی دیکھ کر ہی پتہ چلیں گے فلم سی بکڑے ہیں دکچہ مندر میں سماج کی جس برائیہ کو پرموتہ سے دکھایا گیا ہے وہ ہے دہش پرتہ یہ فلم دہش پرتہ کے خلاف ایک چونوتی بن کر اوبری ہے جس طرح سے دہش پرتہ کو فلم میں دے فلم آیا گیا ہے شاید اسے دیکھنے کے بعد لوگ سمجھیں فلم کے ڈائریکٹر ہیں اسے جس طرح سے پردے میں اتارا رہا ہے وہ کابلے تعریف ہیں فلم میں اگر ایکٹنگ کی بات کی جائے تو اکچھے کی چاروں بہنیں خاص کر ان کی بہن گائتی کی ایکٹنگ دمدار ہے فلم میں بھومی پیڑنے کو رکچہ کی باقی بہنوں کی ایکٹنگ بھی کافی شاندہ ہے رکچہ کمار خود اپنے کردار کے ساتھ دورا نیا کرتی ہوئے نظر آ رہے ہیں پریوار اور سماج کی بھی جو لی کہانی ہے رکچہ بندر جو کی کیول اکچھے کمار کے کندوں پر ہی آگے بڑھتی ہے یہاں آپ کو کافی بور بھی کر سکتی ہے نیا پہن تلاشنے والوں کو نراش بھی کر سکتی ہے کہانی اتنی زیادہ میلو میڈرک لگتی ہے کہ سٹار پلس کا کوئی سیریل لگتا ہے رائٹر کنی کا ڈلین اس کہانی سے خاصا پرباب جمعنے میں تھوڑی بہت فیل نظر آئی ہے اکچھے کمار کا کومیک انداز کہیں نہ کہیں گدگدہ آتا ہے لیکن جیسے ہی آپ اس سے زیادہ کیا پکچر کریں گے تو نراشہ بھی ہاتھ لگ سکتی ہے اکچھے کیا کہ بھومی اور ان کی چاروں بہنوں کا کردہ خوا ہوا سے لگتا ہے لیکن چاروں بہنے کے رول میں ادھاکارہ انہیں کافی اچھا کام کیا ہے اس کا سب سے ویک پوائنٹ یہ ہے کہ اکچھے کو ہی کافی زیادہ ستین ٹائم دیا گیا ہے اور باقی کیریکٹر کو ان کا رول پلے کرنے میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں دیا گیا ہے یہ اس فلم کی سب سے بڑی کمی ہو سکتی ہے اس فلم کا ڈائریکٹر آنال ایل لائے نے کیا ہے آنال ایل وائے کہانی کو بہتینگ ڈنسی پیش کرنے کے لئے جانے جاتے ہیں پھر میں رکشہ مندر میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ یو مینن نے فلم کے سنمیٹو گرافر ہے وہیں بات کریں لیرکس کی تو اشارت کامل نے فلم کے گیتوں کو لکھا اور ہمیشہ نے اپنا سنگیت دے کر اس فلم کو اور اچھا بنایا گیا ہے کیونکہ سنگیت کافی زیادہ اچھا ہے اب بات کریں مووی کی تو کافی ٹائم بات بہت اچھی مووی دیکھنے کو ملے جو کافی زیادہ آپ کو ایموشنا ٹس دیتی ہے اینڈ بہت اچھا میسیج بھی دیتی ہے آپ کے آنکھوں میں آنسو تو ضرور آئیں گے ہے مووی دیکھنے کے بعد اس کی گیرنٹی ہے چلیے اترہا میرا ریویو اب آپ بتائیے آپ نے مووی دیکھی کہ نہیں اور دیکھیں تو کیسے لگی کمنٹ کرتی ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اچھلے گی تو لائچ سے سسکرائب ضرور کرے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹھینکی سو مچ بھائی